السلام علیکم بھائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے ہیں میری ساری یوٹیوم فیملی آج کی ہماری ریسپی ہے چنے کے ڈال کے ہم کوفتے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے چنے کے ڈال لے لیے ون کیجی اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم نے بھگوکے رکھ دیا تھا پانی میں اور یہ بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اس میں جائیں گے سبز زنیا اور لسن کے جوے پانی سے ساتھ اور دو لے لیے ہم نے گرین چیلی ان تینوں چیزوں کو ہم کرش کریں گے ہم نے لسن کو بھی پیس لینا ہے گرین چیلی کو بھی پیس لینا ہے اور سبز زنیا کو بھی اس کے اندر ڈالنا ہے اور چنے کی ڈال کو ہم اچھے طریقے سے اس کو کرش کریں گے جس سے ہمارے بہت اچھے ہم مکسی کی جار میں بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو اس کے اندر ڈال کر کریں گے تو اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آئے گا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ہی ڈال کر اس کے اندر پیس کر دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ چنے کی ڈال کو بھی اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے لسن کو بھی کوٹ لیا ہے اور سبز زنیا کو بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اب ہم ہاتھوں کو لگائیں گے آئل لگا کر اب ہم کوفتے بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوفتی کی ان کو شیپ دے لیا یہ دیکھیں اتنی دیر میں ہم کوفتوں کا مسائلہ تیار کریں گے اس میں جائیں گے پیاس اور تین سے چار جائیں گے ٹیماتر اور دو سے تین جائیں گے گرین چلی اور سپائسیز میں جائیں گی ہاف ریڈ چلی اور ون ٹیبل سپون نمک ہاف اس لیے ڈالی ہے کیونکہ دو سے تین گرین چلی بھی ہم نے ساتھ میں ڈالی ہے ان کا ہم اچھی طریقے سے پیسٹ بنا لیں گے دن ہم مسائلہ تیار کریں گے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوفتوں کو میڈیم آنچ پر جب ہمارا آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا ہم نے ان کو اس طرح ڈال دینا ہے یہ بلکل بھی اس طرح ٹوٹیں گے نہیں اس کی اندر ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون اپنے مرچ ڈال لینی ہے کیونکہ گریوی میں بھی نمک اور مرچ ہاف ٹیبل سپون مرچ جائے گی اور ون ٹیبل سپون نمک جائے گا اسی طرح ہم نے ان کو گورڈن براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے کوفتیں کلر بہت اچھے طریقے سے آگیا ہے جیسے ہی ان کا یہ کلر آ جائے پھر ہم ان کو دوسری سرچین کر لیں گے اسی طرح ہم سب کو اچھے طریقے سے کوفتوں کو ہم فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کچھی ڈال کے کوفتیں بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ بن جاتے ہیں اور اب جس تیل میں ہم نے کوفتیں فرائی کیے تھے اسی آئل کے اندر اب ہم اس کی گریبی تیار کریں گے ہم نے لے دیا اس کی اندر پیاز ٹماٹر اور گرین چلی کا پیسٹ اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے دو سے تین مینٹ پکانے کے بعد پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی کے جس سے ہمارا چنے کے ڈال کے کوفتوں کی بہت موضیدار گریبی بنے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بہت اچھے تکیسی پڑا چکا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوفتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کوفتے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مزید دو سے تین مینٹ کے لیے پکائیں گے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں چنے کی ڈال کے مزیدار کوفتے کی فائنل لک تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دیکھاتی ہوں چنے کی ڈال کی کوفتوں کی فائنل لک یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے اور ہمارے کوفتے بھی بہت اچھے طریقے سے پک چک ہیں بلکل بھی اندر سے کچھے نہیں ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس طرح بنائیں گے پرفیکٹ بنیں گے یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح چنے کی ڈال کے کوفتے بنا کریں تو آپ چکن کے کوفتے بیپ کے کوفتے مٹن کے کوفتوں کو بھول جائیں گے ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو کو مکمل بات کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر میری ریسپی پسند ہے تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ہوں 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 موسیقی